الحب للہ اللہ ذو جلال کے لیے کسی سے محبت کرنا یعنی اللہ ذو جلال کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنا میں اللہ کے پیغمبروں سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا کیونکہ اس کا حکم ہے میں قرآن سے مساجد سے علماء سے محبت کرتا ہوں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور میرا قمع اس میں کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا لیکن یہاں بھی قانون وہی ہے جیسا کہ امام ابن القیم فرماتے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی محبت کسی مسلمان سے اللہ کے لیے ہے من تمام محبت اللہ محبت ما یحبه وہاں آکے خیصلہ ہوگا کہ اللہ کے لیے اگر محبت ہے تو وہ چیز تمہیں پسند آئے گی جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اس چیز سے نفرت ہو جائے گی جس سے اللہ حضور جلال نفرت کیا ہے اللہ حضور جلال کے لیے محبت کرنا ہے بہت کمال کی بات ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہے ایک شخص نے اپنے گھر سے نکلا ہے ایک بستی میں ملنے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا وہ سوالی بن کے سوال کرتا ہے الہ اینہ ترید کہاں جا رہے ہیں اس بستی میں ایک میرا بھائی ہے میں اسے ملنے جا رہا ہوں فرشتہ پھر سوال کرتا ہے وَهَلَّكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ کچھ لینا دینا کسی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہیں قال اللہ نہیں غیر انی احببتہو فِ اللہ میں صرف اللہ حضور جلال کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے فرشتہ پہلے سوالی تھا بعد میں مخبر بن گیا اور کہنے لگا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سنو میں نے سوال تو دو تم سے کیے ہیں لیکن میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ اور تجھے یہ خبر دینے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي جس طرح تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تمہارا خالد تجھ سے محبت کرتا ہے اور یہی وہ عمل ہے قیامت کے دن اللہ حضور جلال پوری کائنات کے سامنے ایسے شخص کے بارے میں آواز دلائیں گے وَجَبَتْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِّنَ فِي وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي وَالْمُتَزَّاوِرِينَ فِي وَالْمُتَنَاصِحِينَ فِي وَالْمُتَبَازِلِينَ فِي میرے فرشتوں دنیا کے اندر جس شخص نے کسی مسلمان سے میرے لئے محبت کی آج میری محبت اس پر واجب ہوگی میری رضا کے لئے جو دنیا میں آپس نے مل کے بیٹھا دین کی بات کی آج میری محبت اس کے لئے واجب ہوگی دیکھو میری رضا کے لئے جس نے دوسرے مسلمان کو نصیحت کی آج اس کے لئے بھی میری محبت واجب ہوگی میری رضا کے لئے کوئی کسی کو ملنے گیا زیارت کرنے گیا آج میری محبت اس پر بھی واجب ہوگی میری رضا کے لئے اگر ایک دوسرے پہ کسی نے خرش کیا میری محبت آج اس پر بھی واجب ہوگی اور حدیث ہے صحیح الرجامے کی جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے واللہ یا لَا يُلْقِ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کی حصول فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ اپنے محبوب کو جہنم نہیں ڈالے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا ہے کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے تو ساری مخلوق محبت کرتے ہیں کمال یہ ہے کہ اللہ حضور جلال فرمائے میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی قسم 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 الل